ہمیں اپنے اردگیت بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو مٹن کڑائی کھانے کے لیے تو پانچ ازار روپیہ خرچ کر لیں گے لیکن بزنس کرنے کے لیے ریسک لینا ناممکن سی بات ہے اس چیز کو ذہن میں رکھئے گا آپ چھوٹا بزنس کرنے جا رہے ہیں یا بڑا بزنس کرنے جا رہے ہیں منفی سوچ رکھنے والے بندوں سے آپ نے دور رہنا ہے کبھی بھی ایسے بندے سے مشرع نہیں کرنا جس کا بزنس کی فیلڈ میں کسی قسم کا تعلق نہیں ہے یا اس کا ایکسپیڈینس نہیں ہے ایسے بندے سے مشرع کریں گے تو آپ اپنا نقصان اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم دوستو کیا آلچال ہے میں ہوں محمد امین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یہ ہے کاروباری دنیا اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کاروباری دنیا میں شامل ہو یہ جو آپ کو ہاتھوں کا نشان نظر آ رہا ہے جو سرکل سا بنا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کے ہاتھ ملے ہوئے ہیں یہ سمبل ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس بزنس میں لے کے ہیں کاروباری دنیا میں لے کے ہیں اس کاروباری دنیا کا حصہ بنائیں کیونکہ ہمیشہ آپ نے بھی غور کیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ کبھی بھی جوب کرنے والا بندہ ترقی نہیں کر سکتا ہے ہمیشہ کاروباری بندہ بزنس کرنے والا بندہ جو ہے وہی ترقی کرتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے لیے جوبز نکالتا ہے وہ اپرچونٹیز لوگوں کو دیتا ہے لوگوں کے لیے نوکری کے راستے نکالتا ہے لوگوں کی بہت طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہے مدد کر سکتا ہے تو کاروبار جو ہے وہ ہمیشہ اس کو پسند کیا گیا ہے ہمارے دین میں بھی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کاروبار کرنا چاہیے تجارت کرنی چاہیے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام نے بھی تجارت کی تو آپ سرکار نے فرمایا کہ نو عصے رزقیں جو ہیں وہ تجارت میں ہیں اور ایک حصہ جو ہے وہ نوکری میں ہیں تو پھر یہ ہمیں خود گوھر کرنا چاہیے کہ ہمیں کس سائیڈ پہ جانا ہے نو عصے والی سائیڈ پہ جانا ہے یا ایک عصے والی سائیڈ پہ جانا ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کاروباری دنیا کا حصہ بنیں وہ اسی صورت میں آپ اپنا مائنڈ بنائیں گے کہ ہاں جی ہم نے کاروبار کرنا ہے تو ہم اپنی پروڈکٹ تو دکھاتے ہی دکھاتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو ساتھ میں گائیڈ بھی کرتے ہیں مشورے بھی دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی سی انویسمنٹ سے بھی آپ چاہے کریں کوئی بھی کام کریں ضروری نہیں ہے کہ یہی کپڑے کا کام کرنا ہے ہم تو صرف آپ کو سمجھا سکتے ہیں آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں آپ کو سکھا سکتے ہیں کوئی بھی کاروبار کریں کاروبار کریں ضرور کریں اس میں آپ کا آپ کے گھاروالوں کا بیوی بچوں کا آپ کی نسلوں کا فائدہ ہے تو وقتی فائدہ نوکری میں ہمیں نظر تو آتا ہے لیکن جو نسلوں کا فائدہ ہے اس کی طرف جانا چاہیے وقتی فائدے کی طرف نہیں جانا چاہیے تو اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میرا یہ ہے کاروباری دنیا اس کے اوپر ہم اپنی پروڈکٹ دکھاتی ہیں لیکن آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں تو اسی سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ بہت سارے ایسی شخصیات کے ساتھ جو کہ پورے پاکستان میں جانی جاتی ہیں ان کا ایک نام ہے ان کی ایک پہچان ہے ہم ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں مشورے بھی کرتے ہیں اور ان سے مشورے لیتے بھی ہیں تو اس طرح کی جب سٹنگ ہوتی ہیں تو اس میں بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو بھی ملتی ہیں جو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو بھی سکھائی جائیں آپ لوگوں تک بھی پہنچائی جائیں تاکہ اس میں بہت سارے آپ کے بھی زیارے فائدے ہوں گے تو انہی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم مختلف شخصیات سے ملتے بھی رہتے ہیں بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جو ہمیں ٹائم دیتی ہیں بہت ان کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے لیکن وہ ٹائم نکال کے تو ہمارے پاس آتے ہیں ہمارا یونٹ وزد کرتے ہیں اور اسی طرح ہماری پروڈکٹ بھی دیکھتے ہیں ان کے ساتھ بہت ساری ڈسکشن بھی ہوتی ہیں پروڈکٹ کے حوالے سے بھی مارکٹنگ کے حوالے سے بھی تو اسی سلسلے میں آج جو ہمارے پاس تشریف لائے تھے جناب بہت ان کا ماشاءاللہ نام ہے پاکستان میں شاہد حسین جوئیہ صاحب اور رات کے گیارہ بجے کا ٹائم تھا جب وہ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو پاکستان کی ایک مانی ہوئی شخصی ہے شاہد حسین جوئیہ صاحب ان کی ملت بڑا قیمتی ٹائم ہوتا ہے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لئے ٹائم نکالا ہمارے یونٹ پہ آئے انہوں نے ہماری پروڈکٹ بھی دیکھیں ان کے ساتھ کافی سٹنگ ہوئی اس میں آپ لوگوں کے لئے بہت سارے ہم نے ان سے ٹپس بھی لیں مشورے بھی کیے شاہد بھئی آپ کی محبتوں کا آپ کے ٹائم دینے کا شکریہ تو ہمارے ویورز کے لئے کوئی تھوڑی سی اپنے رائے کا ازار کر دیجئے ہمارے یونٹ پہ آپ آئے ہیں ہماری پروڈکٹ دیکھیں ہیں تو تھوڑا صاحب نے رائے کا ازار پریز کر دیجئے میں نے دو تین چیزیں لوٹ کی ہیں نمبر ون تو یہ کہ کپڑا بہت اچھا ہے نمبر ٹو اس پہ امبرائیڈری جو ہے وہ مجھے پسند آئی ہے بڑے نقیس دیزائن ہیں سوبر دیزائن ہیں اور نمبر تین جو دیزائن ہیں وہ بڑے زبردست ہیں یعنی اٹریکٹیو ہیں اچھے لگتے ہیں ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ دیزائن ہمارے پاس ہونے چاہیں تو مجھے تو بہت اچھا لگا باقی آپ کے کٹنگ ماسٹر سے ملاقات ہوئی پریس والے بندوں سے ملاقات ہوئی سٹیچنگ والوں سے ہوئی ساری چیز نفاست سے ہوئی ہے کہنے کا مطلب ہے جو فنش پروڈکٹ ہے وہ بہتر ہے اور ریٹ سن کے مجھے تھوڑا سی حیرت ہوئی ہے کہ ریٹ بڑے محکول ہے یعنی جو ریٹ آپ بتا رہے ہیں کہ اس ریٹ پہ آپ کپڑا دے رہے ہیں امیزنگ ہے مارکیٹ میں تو آگ لگی پڑی ہے جب جاتے ہیں دیکھتے ہیں اسی سوٹ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو دوزار پچیس سو روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں جبکہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہول سیل میں آپ ایک ہزار پچاس روپے میں یہ بہت اچھا لگا ہے یہ ساری سٹنگ ساری ملاقاتیں جو ہوتی ہیں اس میں ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہی چیزیں آپ تک پچھائیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے سیکھیں پاس چلے جاتے ہیں ہم لوگ کبھی ملنے کے لیے کبھی وہ ٹائم نکالتے ہیں اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت ساری ڈسکس ہوتی ہیں تو اسی حوالے سے ازاد چائے والا وہ بھی پاکستان کی ایک منعوی شخصیت ہے بڑا نام ہے ان کا تو ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ٹائم ہوگا تو وہ بھی تشریف لائیں گے ہمیں ٹائم دیں گے تو اس طرح بہت ساری مختلف اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جو ہمارے رابطے میں ہیں تو یہ سارا کچھ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بھی بزنس کے حوالے سے چیزیں سیکھیں اور جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم کوشش کریں کہ اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک بھی کچھ آئیں تاکہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ چاہے چھوٹی سی انویسمنٹ سے اپنا کاروبار کریں لیکن کاروبار کی طرف آئیں جس میں بے شمار فائد ہیں نوکریوں سے جو کہ ہم اپنا قیمتی ٹائم لوگوں کے لیے سرف کرتے ہیں لوگوں کو دیتے ہیں یا لوگوں کو اپنا قیمتی ٹائم بیجتے ہیں تو وہی ٹائم اگر ہم اپنے کام کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنی فیملی کے لیے بیوی بچوں کے لیے اگر ہم وہ ٹائم لگاتے ہیں تو اس میں دیکھیں ہمیں کتنا ہزاروں گناہ فائدہ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں بزنس مائنڈ بنانے کے لیے پوزیٹیو سوچ ایک ڈائریکشن اور اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہمت جو ہے وہ آپ نے پیدا کرنی ہے ایک دفعہ آپ نے سٹیپ لے لیا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک راستے بھی کھولتا ہے اگر ہم ڈرتے رہے کہ یار میں نے دیوار پھلانگ نہیں ہے تو پتہ نہیں میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی یا کیا ہوگا تو وہ پھر ہم ڈرتے رہیں گے لیکن اگر یہ سوچیں کہ اگر ہم نے وہ دیوار پھلانگ لی جو ہماری ڈر کی دیوار ہے وہ جب ہم نے پھلانگ لی تو آگے دیکھیں پوری دنیا کھلی ہے کاروبار کے لیے بزنس کے لیے تو وہ کامیابیاں جو ہیں وہ ٹانگ ٹوٹنے کے ڈر سے اگر ہم بیٹھے رہے تو وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے ہمیں وہ ڈر ختم کرنا ہے اور وہ دیوار جو ڈر والی ہے اس کو پھلانگ رہے تو انشاءاللہ اللہ پاک بہت سارے راستے کھولے گا ہزاروں راستے جو ہیں وہ ہمارے منتظر ہیں آپ لوگوں کے منتظر ہیں تو اپنا ذہن بنائیے کوشش کیجئے اس ڈر کی دیوار کو جو ہے وہ پھلانگیے اور اپنا بزنس سٹارٹ کیجئے کوئی بھی بزنس کیجئے کسی بھی قسم کا مشورہ ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ بھی کریں گے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے تو اس کے اوپر میں ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں اس میں بھی آپ کو کافی ساری جو ہے وہ ہیلپ ملے تو شاید صاحب سے تھوڑا سا ٹائم ہم نے لیا تھا انہوں نے تو کافی ڈسکیشن ہوئی ساری ملک ٹائم ان کا کافی قیمتی ہوتا ہے تو بیسک جو پوائنٹ تھے وہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے رہے اور کافی اس میں لمبی چوڑی جو ہے نا وہ ڈسکیشن بھی ہوئی تو خیر اپنے ویورز کے لیے میں نے ان کے ساتھ تھوڑی سی ڈسکیشن کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو انشاءاللہ میری کمپلیٹ ویڈیو جو ہے وہ تین چار دن میں آ جائے گی میرے یوٹیوب چینل کے اوپر جس میں آپ پوری ان کی گفتگو بھی سنیں گے اور ان کے مشورے بھی جو ہیں وہ آپ تک پچھائیں گے کوئی ایک بندہ میری ویڈیو دیکھ کے کوئی ایک بندہ بھی اگر اس سائیڈ پہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے کاروبار میں آتا ہے تو اس سے دیکھئے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں کر رہا ہوگا وہ ملک کی خدمت کر رہا ہوگا ملک کی بہتری کے لیے وہ اپنا حصہ ڈال رہا ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ اگر ایک بندہ بھی اس سائیڈ پہ آ جاتا ہے تو میرا جو میسیج ہے میری جو کوشش ہے وہ کامیاب ہو تو شاید اسے انجوئیہ صاحب کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے ان کا شکریہ کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائے اور ان کے ساتھ کافی اچھی گفتگوئی تو انشاءاللہ اسی طرح ہم مختلف شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں تو یہ سب ہم کوشش کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے تاکہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کرے ملک ترقی کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں تو آپ بھی اس کاروباری دنیا کا حصہ بنیے اپنا حصہ جو ہے ملک کی ترقی کے لیے ڈالیے تو انشاءاللہ اسی طرح کی مزید اچھی اچھی ویڈیوز لے کے ہم آپ کے لیے آتے رہیں گے اسی طرح مختلف شخصیات جو ہیں جن کا پاکستان میں ایک نام ہے جن کو لوگ سنتے ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی تو ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے رہیں ان کے مشورے بھی آپ تک پہچاتے رہیں تو انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز لے کے آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ